دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں دانش پلک حاضر خدمت ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کچھ ایسی تصویریں لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کی زیارت بڑے نصیب والی لوگ کیا کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگ بھی بڑے خوص نصیب ہیں جو آپ لوگوں کو ان تصویروں کی زیارت کرنے کا موقع مل پایا ہے تو دوستو آپ لوگوں سے گجاریش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور جتنا حصہ کے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حچ کے دوران شیطان کو پتھر مارتے ہیں اس جگہ کو رمی جمرات کہتے ہیں یہ اس دور کی فوٹو ہے جب شرپ ایک خمبہ تھا لیکن آج یہ جگہ پوری طرح بدل چکی ہے دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے دوستو یہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے دوستو نصیب والے ہی ان چیزوں کی زیارت کیا کرتے ہیں دوستو یہ اس وقت کی تصویر ہے جس وقت حچ کرنے کے لیے عرب کے قریب کے لوگ بس میں آتے تھے دوستو یہ تصویر اس وقت کی ہے جس وقت مینہ میں حاجی لوگ اپنے کھیمے میں خود لکڑی جلا کر کھانا بنایا کرتے تھے دوستو یہ تصویر اس وقت کی ہے جب لوگ اونٹوں سے حچ کرنے آیا کرتے تھے تو حچ کے دوران ایسے ہی نماز ادا کیا کرتے تھے دوستو آپ لوگ جو یہ قبر مبارک کی زیارت کر رہے ہیں یہ قبر مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر مبارک ہے دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا تاکہ اور لوگ بھی ان چیزوں کی زیارت کر پائیں دوستو یہ مسجد اکسا کی وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی دوستو یہ اس سمے کے گھر اور ہوتل ہیں جہاں حاجی ٹھیرتے تھے آج ان میں سے زیادہ تر گھر اور ہوتل مٹا دیے گئے ہیں اور اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہے دوستو یہ کافی پرانی مکت المکرمہ کی تنگلیوں کی تصویر ہے دوستو یہ اس وقت کی تصویر ہے جب کعب شریف کے اندر جانے کی عزازت تھی لیکن اب آپ صرف کعب شریف کا دور سے تواب کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ جو یہ قرآن مزید کی زیارت کر رہے ہیں یہ تقریباً دیل سو سال پرانا ہے دوستو یہ وہی کاشا ہے جس میں خوازہ گریب نباز نے آنا ساگر کا پانی اس کاسے میں لے لیا تھا دوستو یہ ازمیر شریف خوازہ گریب نباز کی درگاہ کی ایک سو نو سال پہلے انیس سو تیرہ کی تصویر ہے جو آج پوری طرح بدل چکی ہے دوستو یہ تصویر اس وقت کی ہے جس وقت گاڑیاں نہیں چلا کرتی تھیں تو لوگ گھوڑا گاڑی میں سفر کیا کرتے تھے دوستو یہ تصویر اس وقت کی ہے جب مارکیٹ نہیں ہوتی تھی جب اسی طرح لوگ سمان بیچا کرتے تھے لیکن آج یہ جگہ شاپنگ مال میں بدل چکی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آیا ہوگا دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی اور بھی ان چبی چیزوں کی زیارت کر پائے تو دوستو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے ازازت اللہ حافظ